بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ہزار پیک امداد احساس پروگرام کے جانب سے حاصل کنا چاہتے ہیں تو آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ فرنڈز اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے پروگرام میں کیسے اپلائی کرنا ہے آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا ایس ایم ایس کے ذریعے بھی طریقہ بتاؤں گا کہ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے کون سے طریقے سے کس کوڈ کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہو تو فرن فرنڈز آج یہ جو اپ ڈیٹ آئی ہے یہ تمام غریب اور مستق افراد کے لیے ہے نا اہل تھے جو افراد ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے ان کو بھی اب امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو فرنڈز جن بھائیوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستہ حباب رشتہ داروں کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹ سی ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں آپ کا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا لیکن جو ہم محنت کرتے ہیں اس کا پل ہمیں تب ملے گا جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں آپ دوستوں کے فائدے کے لیے ویڈیو بناتے ہیں تو کافی زیادہ محنت ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن نوٹفکیشن کے بٹن پر لازمی سے کلک کر کے آل پر رکھیں تاکہ آپ کو اس طرح کا کوئی بنیا پروگرام آئے اس کا ن موڈفکیشن مل سکے جتنے جلدی آپ پروگرام میں اپلائی کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کو امداد ملنے کے زیادہ چانس ہوں گے تو فرنڈز اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ امداد آپ کو کہاں سے ملے گی اور کب ملے گی تو فرنڈز اب آپ کا ٹائم ویسٹ کے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنڈز میں نے ویب سائٹ کو اپن کر لیا ہے فارم کو اپن کر لیا ہے جہاں پر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اس ف ویب سائٹ کا لنگ لسکرپشن میں آپ کو دے دیا گیا ہے یہ اوفیشیل ویب پورٹل ہے احساس پروگرام کا آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیا آیا ہے فرنڈز اگر آپ کے پاس ایسی پرچی موجود ہے جو کہ انیس ای آر کی جانب سے ملی تھی تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو اس کے اندر اور اگر آپ کے پاس صرف شناختی کارڈ ہے تب بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو سب سے پہلے یہ اپڈیٹ دیتا چلوں کہ جن افراد کے پاس ایسی پرچی موجود ہے ان کو یہ پرچ پرچی دکھا کر ان کو بارہ ہزار پے کی امداد ملے گی تو فرنڈز آپ نے کرنا کہہ سب سے پہلے یہ پرچی اٹھا لیں اگر آپ کے پاس ہے تو پرچی اٹھا لیں پرچی اٹھانے کے بعد ایک سائٹ پر دیکھیں سکینر بنا ہوئے سکینر کے اوپر فارم نمبر لکھا ہوا ہے وہ فارم نمبر آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اس فارم نمبر والے ڈبے میں خانے میں یہاں پر اوپر اس کے بعد اس پرچی کے اوپر جو شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے اس کے بعد جو پرچی کے اوپر موبائل نمبر ہے یعنی ہر وہ ڈیٹا آپ نے یہاں پر دینا ہے جو پرچی کے اوپر ہے کیونکہ پرچی پر جو ڈیٹا اندراج ہے وہ حکومت کے پاس بھی آپ کا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہوا ہے اسی ڈیٹا کے مطابق آپ کو امداد ملے گی تو آپ نے موبائل نمبر لکھنے کے بعد نیچے کوڈ آ جاتا ہے چھتیس انتر ہے میرے پاس کوڈ تو یہاں پر میں اس کو لگا دیتا ہوں اس طرح کر کے آپ نے بھی سیم اس طرح لگانا ہے کوئی سپیس نہیں دینی اگر آپ سپیس دیں گے تو آپ کو اہلیت کا پتہ نہیں چلے گا اس کے بعد فرینڈز آپ نے معلوم کرے کہ بٹن پر کلک کر دینا ہے اگر آپ اس ویب پورٹل ور اہل ہوتے ہیں اس پرچی کی مدد سے تو آپ کو بارہ ہزار کی امداد ملے گی اگر یہ پرچی موجود نہیں ہے تو آپ یہاں پر شناکتگار نمبر لگائیں یہاں پر موبائل فون نمبر لگائیں اس کے بعد یہاں پر یہ کوڈ نیچے لگائیں اور معلوم کرے کہ بٹن پ پر کلک کر دیں یعنی یہ فارم نمبر نہیں بھی لگاتے تب بھی آپ اپنی اہلیت کو چک کر سکتے ہیں یا کا آپشن ہے دیکھیں یہاں پر یا تو یا فارم نمبر لگا لیں شناکتگار نمبر جو بھی پیپر دیتے ہیں یعنی دسویں کے نویں کے ان کو پتہ ہوگا کہ یا کا مطلب کیا ہے کیونکہ کافی آپشن ہوتا ہے اس کے اندر یا ہو تو ایک کن ہوتا ہے دونوں میں سے تو اسی میں بھی دیکھ لیں آپ کے فارم نمبر لکھ لیں شناکتگار